وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ زمیرِ منفصل یعنی ڈیٹیج پرونوم کے ساتھ ناؤن کا اضافہ کر کے جملہ بنانا سیکھیں گے دوسرے نمبر پر واحد سے تسنیہ بنانے کا قائدہ اور جمع بنانے کا قائدہ یعنی ہاو ٹو میک ڈیول اینڈ پلوریل آج یہ دو قائدے اور جملہ بنانا سیکھیں گے ایک مرتبہ ہم اپنا سبق دو رائیں گے جیسے کہ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ واحد تسنیہ جمع اور ہوا اس کے بعد ایک مسلمن یہ ایک اسم کا استعمال ہوا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں پہلے ایک مرتبہ زمیرِ منفصل اشاروں کے ساتھ دورا لیں گے اور اس میں میں ترجمہ کروں گا اردو اور آپ عربی الفاظ پڑھئے گا وہ ایک مر وہ دو مر وہ سب مر آپ ایک مر آپ دو مر آپ سب مر میں ایک مر ہم سب مر جے زمیرِ منفصل اب آگے چلتے ہیں کہ زمیرِ منفصل کے ساتھ اسم آج کا جو ہمارا نیا سبق ہے وہ ملا کر پڑھنا تو زمائر وہ ہی ہیں آٹھ جو ہم نے پڑھی ہیں اب اس کے ساتھ ایک اسم کے اضافہ کریں گے اور اس طریقے سے یہ عربی زبان میں ایک مکمل جملہ بن جائے گا تو آپ اشارہ کرتے ہوئے جیسے کہ ہمارا طریقہ کار ہے اسی طریقے سے پڑھیں گے میں اشارہ کروں گا اس کے ساتھ عربی الفاظ پڑھوں گا آپ بھی فالو کرتے ہوئے مجھے اسی طریقے سے اشارہ کرتے پڑھیں گے اشارہ ضرور کیجئے گا کیونکہ ان کے مدد سے آپ کے سیکھنے کے رفتار تیز بھی ہوگی اور آسان بھی ہوگی سبق پڑھیں گے ہوا مسلمون ہما مسلمانی ہم مسلمون انتہ مسلمون انتہ مسلمون انتہ مسلمانی انتہ مسلمانی انتہ مسلمون انتہ مسلمون انا مسلمون نحن مسلمون نحن مسلمون جی ایک مرد بھی پڑھیں گے اسی طریقے سے اشارہ کرتے ہوئے ہوا مسلمون ہما مسلمانی ہم مسلمون ہم مسلمون انتہ مسلمون انتہ مسلمون انتہ مسلمون انتہ مسلمانی انتہ مسلمانی انتہ مسلمون انتہ مسلمون انتہ مسلمون انتہ مسلمون نحن مسلمون نحن مسلمون جی ترجمہ کریں گے وہ ایک مرد مسلمان ہے وہ ایک مرد مسلمان ہے وہ دو مسلمان ہے وہ دو مسلمان ہے وہ سب مسلمان ہیں آپ ایک مسلمان ہیں آپ دو مسلمان ہیں آپ سب مسلمان ہیں میں ایک مسلمان ہوں ہم سب مسلمان ہیں جے ضمیر منفصل اسم کے ساتھ ملا کر پڑیئے اب ایک مرتبہ کوشش کریں گے کہ میں اشارہ کرتا ہوں آپ خود ذہن میں رکھئے گا کہ کیا آیا ہمیں یاد ہو چکا ہم پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے عربی الفاظ پڑھنے ہیں ہم مسلمان ہم مسلمان ہم مسلمون انت مسلمان انت ما مسلمان ہم مسلمون انا مسلم نحن مسلمون جی اسی طریقے سے ترجمہ کیجئے گا لیکن اشارہ ساتھ لازمی کرنا ہے وہ ایک مرد مسلمان ہے وہ دو مسلمان ہیں وہ سب مسلمان ہیں آپ ایک مسلمان ہیں آپ دو مسلمان ہیں آپ سب مسلمان ہیں میں ایک مسلمان ہوں ہم سب مسلمان ہیں بہت اچھا باشا اللہ جے ہوا مسلمن یہ ہم نے پورا جملہ آپ نے دیکھ لیا ترجمہ کیا کہ ہوا مسلمن وہ ایک مسلمان ہے آپ ایک مسلمان ہیں میں مسلمان ہوں یہ مکمل جملہ ہے اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم نے تسنیہ بنانے کا قائدہ آج ہمارا دوسرے قائدہ جملے کے بعد کہ واحد سے تسنیہ کیسے بناتے ہیں واحد سے تسنیہ بنانے کے لیے دو چیزوں کا اضافہ کرنا پڑتا ہے ایک تسنیہ کی ایک شکل یہ ہے کہ کسی بھی واحد سنگلر لفظ کے آخر میں علف نون کا اضافہ کر دینے سے وہ لفظ واحد سے تسنیہ بن جاتا ہے مثال کے طور پر لفظ ہمارے پر مسلمن ہیں اس کے آخر میں علف نون لگائی جس کا ساؤنڈ آتا ہے آنی آنی نون کی نیچے زہر ہے مسلمن سے علف نون لگا دیں گے تو مسلمانی مسلمن ایک مسلمان مسلمانی دو مسلمان اسی طرح سے مؤمنون اس کے آخر میں علف نون لگا دیں جس کا ساؤنڈ جس کے آواز آنی ہے تو یہ بن جائے گا مؤمنون ایک ایمان والا مؤمنانی دو ایمان والے اسی طرح سے صالحون ایک نیک آدمی صالحانی دو نیک آدمی اور صابرون ایک صبر کرنے والا صابرانی دو صبر کرنے والے شاکرون ایک شکر گزار بندہ شاکرانی دو شکر کرنے والے تو گویا کہ کسی بھی لغز کے آخر میں علف نون جس کا ساؤنڈ آتا ہے آنی یہ لگا دینے سے وہ لفظ واحد سے تسنیہ بن جاتا ہے کوئی بھی لفظ مثال کا طور پر میرے پاس لیپ ٹاپ ہے حاسوبن ایک لیپ ٹاپ اور حاسوبانی دو لیپ ٹاپ کتابن ہے کتابن ایک کتاب کتابانی دو کتابیں تو کوئی بھی تسنیہ بنانے کے لیے یہ ایک رول ہے کہ علف نون جس کا ساؤنڈ آنے ہے لگانے سے واحد سے تسنیہ بن جاتا ہے اچھا تسنیہ کی دو سورتیں ایک تو یہ آنی ایک سورت ہے ایک تسنیہ کی دوسری شکل بھی ہے دوسری سورت بھی ہے کہ یار نون لگانے سے بھی تسنیہ بن جاتی ہے وہ تسنیہ کے دوسری سورت ہے اور یا ساکن ہوگی اس سے پہلے زبر اور یا کے بعد جو نون ہے اس کے نیچے زیر ہوگی اور اگر دوسرے الفاظ میں میں کہوں کہ یہ آنے کے اندر جو علف ہے اسی کو یا سے چین کر دیں تو باقی اور مقبل کی بھی جیسے علف سے پہلے زبر ہے اور اس کے بعد علف کے بعد نون کے نیچے زیر ہے لیکن اس علف کو یا سے بدل دیا جائے جس انداز سے بھی کہا جائیں تو اس سورت میں اس کی آواز بن گی اینے جیسے مسلمین مؤمنین صالحین ذاکرین شاکرین تو اینے قائدہ یہ ہوا دوسرا کہ یا ساکن اس سے پہلے زبر ہے اور یا کے بعد نون کے نیچے زیر ہے تو یہ تسنیہ کا قائدہ ہوا کہ آنے اینے مسلمانے مسلمین مؤمنانے مؤمنین صادقانے صادقین اور صالحانے صالحینے دو نیک دو ایمان والے دو ذکر کرنے والے دو شکر کرنے والے اور اگر کسی نے روزہ رکھ لیا تو ایک نے گھر میں روزہ رکھائے تو صائم اور اگر خامن بیوی دونوں نے رکھ لیا ہے تو صائمانے یا صائمینے ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو کیوں ہیں تو اس سوال کا جواب انشاءاللہ ہم لیول تھری میں پڑھیں گے کہ دو کیوں ہیں صالحانے صالحینے مسلمانے مسلمینے یہ انشاءاللہ ہم لیول تھری میں پڑھیں گے تو ایک مرتبہ یہ تسنیہ کا قائدہ ہم نے پڑھ لیا ایک مرتبہ پھر زمینے منفصل پڑھیں گے میں ترجمہ کروں گا آپ کوشش کیجئے گا عربی الفاظ پڑھنے کی اور اشارہ کرنا مت بھولئے گا کیونکہ اصل اشاروں کی مدد سے ہم نے عربی گرامر پڑھنی ہے اور قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے ہے جی میں اردو ترجمہ کروں گا آپ نے عربی الفاظ اشارہ کرتے ہوئے پڑھنے ہیں وہ ایک مرد مسلمان ہے ہوا مسلمون وہ دونوں مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں وہ سب مسلمان ہیں ہم مسلمون آپ ایک مسلمان ہیں انتہ مسلمون آپ دو مسلمان ہیں انتو ما مسلمانی آپ سب مسلمان ہیں انتو مسلمون میں ایک مسلمان ہوں انا مسلمون ہم سب مسلمان ہیں نحن مسلمون جی زمیر منفصل ہوا مسلمون کوشش کریں اس کو ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ ریپیٹ کریں اور بار بار پڑھیں اور ایک سلف اگزیم اپنا ضرور لیں اپنا امتحان خود لیجئے گا کیسے لینے وہ ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے آپ اشارہ کرتے ہوئے زمیر کو دورائے ہوا مسلمون ہم مسلمون اشارہ کرتے ہوئے جہاں غلطی ہو جائیں یا جہاں بھول جائیں آپ یہاں لکھا ہوا ہے کتاب بھی آپ کے پاس ہے تو وہاں دیکھ لیجئے گا اس طریقے سے وہ آپ کو ذہن نشین ہوگا تو اب ہم نے پڑھ لیا ہوا مسلمون انتا مسلمون انا مسلمون میں بھی مسلمان وہ بھی مسلمان آپ بھی مسلمان تو مسلمان کون ہوتا ہے مسلمان کسے کہتے ہیں تو مسلمان کی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی المسلم من سالم المسلمون من لسان ہی و ید ہی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے تو سے مسلمان بھائی محفوظ ہوں تو اب تھوڑی دیر کے لیے میں آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ کیا جو ایک مسلمان کی تعریف کی ہے اور کی بھی صادق المصدوق خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہوں تو پہلے ہم اپنے گل میں دیکھتے ہیں کہ کیا چوبیس گھنٹے اور یہ رات دن کے اندر میری زبان سے میرے دوسرے بھائی رشتدار اور اس طرح سٹاکھ میں کام کرنے والے آفس اور کلاس میٹ یہ کیا میری زبان سے محفوظ ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں تو کہیں اپنے دوسرے رشتداروں کی غیبت کر رہے ہوں ان کی تحقیق کر رہے ہوں یا تنز کے ساتھ مزاق کے ساتھ کسی دوسرے کو تکلیف دے رہے ہوں اپنے سٹاف روم میں جہاں بیٹھتے ہیں یا اپنے جہاں کام کرتے ہیں اپنے نیچے والوں کو یا دوسروں کو اپنی زبان سے تنگ کرتے ہوں یا غیبت کرتے ہوں یا غلط کمپلین اور شکایت ان کی کی جاتی ہو کہیں ایسا تو نہیں ہے تو اپنا محصبہ کرنا ہے بھیئیں گے مسلم کہ مجھ سے کسی کو وہ زبان سے تکلیف نہ ہو جائے اور یہ نہیں اس طرح غیبت کی جائے تنز کیا جائے بسا اوقات غلط جگہ پہ غلط بات کہہ دینا اس سے بھی دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے بندہ سمیہ رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں اور اکثر کہہ بھی دیتے ہیں میں بات تو ٹھیک کہہ رہا ہوں میں تو بہت تو صحیح کیے لیکن آپ کی بات تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ موقع ٹھیک نہ ہو محل ٹھیک نہ ہو مقام ٹھیک نہ ہو جگہ ٹھیک نہ ہو اور اس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف ہو جائے دین کی بھی دعوت ضرور دی جائے لیکن موقع محل کو دیکھ کر دی جائے اس لیے پہلا مسلمان کی تاریخ یہ کہ جس کے زبان سے اور آج سے ہو اور آج سے کیسے کہ ایسا نہ ہو یہ بڑا وسی لفظ ہے ایسا نہیں کہ آج سے مراد کہ کسی کو مار دیا کسی کو تھپڑ مار دیا نہیں آج سے مراد یہ کسی کی حقوق روک لیے آپ کے پاس اختیار تھا یا اختیار بھی ہے آپ کے پاس اختیارات ہیں جیسے ہمارے یہاں صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ اس کے پاس اختیار ہے کوئی پانی کے اس پر بیٹھا ہوا ہے تو کہیں کسی بستی کا پانی تو نہیں روک لیا کہیں کسی کے بجلی یا کوئی بھی کسی قسم کے حقوق ہے جو ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک شہری کو ملنے چاہیے اور درمیان میں کوئی آفسران آ جاتے ہیں وہ روک دیتے ہیں کوئی بندہ آ جاتا ہے وہ روک دیتا ہے تو یہ کسی کے حق کو روک دینا یہ حد کے ساتھ تکلیف دینا ہے کسی کے مال کو ہڑپ کر لینا کسی کے حقوق کو سلب کر لینا یہ حد کے ساتھ تکلیف ہے تو ذہن میں رکھئے گا کہ مسلمان وہ ہیں جس کے زبان اور حال سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کی ہے المسلمون اکا جسدن واحد ان اشتکا عینہو اور دوسری حوایت میں آتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی جسدن واحد کی رجل واحد ایک مرد کی طرح ہے اور اگر اس کے سر میں درد ہو تو اس کے پورے جسم بے قرار ہو جاتا ہے تو اب تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ غور کریں کیا پوری امت اس وقت جسدن واحد ہے کیا ایسے ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان کسی جگہ تکلیف میں مبتلا ہو پرشانی میں مسائب میں اور اس کو ہم فیل کرتے ہیں کیوں کہ جیسے کہ سر میں درد ہو تو اچھی جگہ ہو پہترین منظر ہو کھانے کے لیے اچھا ہو اور ارام کرنے کے لیے اچھا ہو لیکن قرار نہیں آتا چین نہیں آتا آنکھ میں درد ہو سب کچھ ہے ہر قسم کے فیسلیٹی ہے لیکن روح کو تسکین نہیں ہوتی ہے کیوں کہ جسم کا ایک پارٹ جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہے جب ایک قسم مبتلا ہے تو جسم بے قرار ہے اگر میرے اور آپ کے دل و دماغ میں پوری امت مسلمہ کا درد پیدا ہوتا ہے ہمیں ان کے درد کی فیلنگ محسوس ہوتی ہے تو میں اور آپ مسلمان کہنے کے قابل ہیں اگر نہیں تو پھر سوچنا ہے سب سے پہلے ہمیں اچھا مسلمان بننا ہے کہ ہمارے اندر یہ کالیٹیز آ جائیں ہمیں دوسرے درد اب دیکھیں عیسائیت دنیا میں اگر ایک پریشان ہوتا ہے پوری عیسائیت دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اصل دور آئیں گے آپ میرے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے پڑھئے گا ہوا مسلمون ہما مسلمانی ہم مسلمون انتہ مسلمون انتہ مسلمانی انتم مسلمون انہ مسلمون نحن مسلمون انشاءاللہ اگلی کلاس میں بقیہ سبق پڑھیں گے فی امان اللہ والسلام آریکم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ